بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ناؤنس ایس ویل ایس وربز یعنی ایسے ورس جو ناؤنس بھی ہوتے ہیں اور وربز بھی ہوتے ہیں ان ورس میں ناؤنس اور وربز دونوں خصوصیات پائی جاتی ہیں فرسٹ آف آل میں ناؤن اور وربز کو ایکسپلین کرتا ہوں ناؤن اس تا نیم آف سام پرسن پلیس آر سنگ ناؤن کسی شخص جگہ یا چیز کا نام ہے فر ایساپل کامران سیٹی پین پینسل وارٹر ٹروس ایسٹرہ یہ ایسے ورس ہیں جو کہ سبی کے سبی ناؤنس ہیں کامران سیٹی پین پینسل وارٹر ٹروس ایسٹرہ ورب ورب is the name of some work, action or activity ورب کسی کام یا سرگرمی کا نام ہے فر ایساپل رن, ڈرنک, رائٹ, ریٹ, پلی ایسٹرہ باغنا, پینہ, لکھنا, پڑھنا, کھیلنا وغیرہ یہ ورب ہیں، کام ہیں، ایکٹیوٹیز ہیں اکثر الفاظ، ناؤنس بھی ہوتے ہیں اور ورب بھی ہوتے ہیں یعنی ایک ہی ورڈ ہوتا ہے وہ ناؤن بھی ہوتا ہے اور ورب بھی ہوتا ہے اب کچھ اگزامپلز لیتے ہیں پین جیسا کہ پین کمینی ہوتا ہے کلم اس کو ہم جنرلی ایز ای ناؤن اسم کے طور پر استعمال کرتے ہیں آئی بوٹ اپ پین میں نے ایک پین خریدا اس فکرے میں پین کو ناؤن کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اس فکرے کے اندر جو پین ہے اس کو ہم نے ایز ای ورب استعمال کیا ہے اس نے پیپر پر چند فکرات لکھے یہاں پہ پین کا میننگ کیا ہے؟ لکھنا، تحریر کرنا تو پین کا میننگ پین بھی ہوتا ہے کلم اور پین کا میننگ لکھنا بھی ہوتا ہے تو پین ایک ایسا ورڈ ہے جس میں ناؤن اور ورب دونوں ہی خصوصیات پائی جاتی ہیں اس کو بطور ناؤن اور بطور ورب استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح وارٹر اس کو ہم اردو میں پانی کہتے ہیں جنرلی اس کو ہم پانی کے طور پر ہی استعمال کرتے ہیں ناؤن کے طور پر استعمال کرتے ہیں وہ پانی پی رہی ہے اس فگر میں یہاں پہ جو ہے وہ پانی پی رہی ہے وارٹر کو ہم نے بطور ناؤن استعمال کیا ہے اس شکل میں اس فگر میں کیا ہے؟ وہ پودوں کو پانی دے رہی ہے اور اس سنٹینز کے اندر ہم نے وارٹر کو بطور ورب استعمال کیا ہے بطور فیل استعمال کیا ہے تو وارٹر بھی کیسا ورڈ ہے کہ یہ نون بھی ہے اور ور بھی ہے پینسل جس طرح پین کا میننگ لکھنا ہوتا ہے اس طرح پینسل کا میننگ بھی لکھنا ہوتا ہے اس نے پینسل کو شاپ کیا تیز کیا تو اس سنٹینز میں جو پینسل ہے اس کو ہم نے بطور نون استعمال کیا ہے لڑکے نے نونٹ بک پر چند الفاظ لکھے یہاں پہ پینسل کا میننگ کیا ہے؟ لکھنا اس سنٹینز کے اندر پینسل کو ہم نے بطور ورب استعمال کیا ہے بطور فیل رن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رن کا میننگ ہوتا ہے بھاگنا دوڑنا وہ بھاگ رہے ہیں وہ دوڑ رہے ہیں اس سنٹینز کے اندر جو رن ہے وہ ایزا ورب فیل کے طور پر استعمال ہوا ہے جبکہ بابر آزم نے پچاس رنز بنائے اس سنٹینز کے اندر جو رنز ہے وہ ایزا نون اسم استعمال ہوا ہے تو رن بھی ایک ایسا ورڈ ہے جس میں نون اور ورب دونوں ہی خصوصیات پائی جاتی ہیں اور اس کو دونوں طرح ہی ہم استعمال کر سکتے ہیں پلانٹ پودا اس کا مطلب ہوتا ہے پودا اور پودا لگانا بھی ہمارے گھر میں بہت سے پودے ہیں اس سنٹینز کے اندر بھی پلانٹ کو ہم نے بطورے نون استعمال کیا ہے اس سنٹینز کے اندر ہم نے پلانٹ کا میننگ پودا لگانا اس میں ہم نے پلانٹ کو ایزا ورب استعمال کیا گیا ہے تو اس طرح کیا مطلب ہے نا کہ پلانٹ بھی ایک ایسا ورڈ ہے جس کو ہم ایسا نون اور ایزا ورب استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح آئی آئی کا میننگ ہوتا ہے آنکھ ہر آئیز آر بلیک اس کی آنکھیں سیاہ ہیں تو اس سنٹینز کے اندر بھی ہم نے آئی کو ایزا نون استعمال کیا ہے اور جنلی ہم آئی کو نون کے طور پر ہی اسم کے طور پر ہی استعمال کرتے ہیں اس سنٹینز کے اندر اس کی جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں ترجمہ کرتے ہیں اردو میں تو اس کا میننگ ہوتا ہے کہ وہ لڑکے کو دیکھ رہی ہے اس سنٹینز کے اندر جو آئی ہے اس کو ہم نے ایزا ورب ایزا فیل استعمال کیا ہے تو ایزا نون اور ایزا ورب دونوں ہی خصوصیات پائی جاتی ہیں کھنگی اس نے ایک کھنگی خریدی تو اس سنٹینز کے اندر کھنگ کیا ہے ایزا نون ہے اسم ہے اندر نیکس سنٹینز کٹ کا لفظی مطلب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کاٹنا اسی چیز کو کاٹنا ہے وہ سبزیاں کاٹ رہی ہے یعنی اس شکل میں دیکھیں کہ کھٹ کو ہم نے ایزا ورب استعمال کیا ہے وہ سبزیاں کاٹ رہی ہیں اس کی انگلی پر ایک کٹ ہے ایک زخم ہے تو دوسرے سنٹینز کے اندر ہم نے کھٹ کو بطورے نون استعمال کیا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کھٹ بھی ایک ایسا ورڈ ہے جس میں ورب اور نون دونوں خصوصیات پائی جاتی ہیں پھینٹ انہوں نے پھینٹ کی روگن کی چار بکٹ چار بارٹیاں خرید دیں تو اس سنٹینز کے اندر بھی جو پھینٹ ہے اس کو ہم نے ایزا نون اسم استعمال کیا ہے وہ دیوار کو پھینٹ کر رہے ہیں اس سنٹینز کے اندر جو پھینٹ ہے اس کو ہم نے ایزا ورب استعمال کیا ہے فیل کے طور پر استعمال کیا ہے تو پھینٹ بھی ایک ایسا ورڈ بنا جس میں نون اور ورب دونوں ہی خریکٹرسٹک سوسیار پائی جاتی ہیں کھوپی اس نے چار کھوپیاں خرید دیں تو اس فکرے کے اندر جو کھوپی ہے اس کو ہم نے ایزا نون اسم استعمال کیا ہے جبکہ دوسرے فکرے میں ہیز کھوپنگ نورس آن دا نوٹ بک وہ نوٹ بک پر نورس نکل کر رہا ہے کھوپی کر رہا ہے یہی ورڈ کھوپی جو ہے اس سنٹینز کے اندر ایزا ورب استعمال کیا گیا ہے تو کھوپی بھی ایک ایسا ورڈ بنا جس میں نون اور ورب دونوں ہی خصوصیات مجود ہیں لوک لوک کہتے ہیں تالے کو اس نے کبر کے لیے علماری کے لیے ایک تالہ خریدا اس فکرے میں بھی جو لوک ہے ایسا نون اسم استعمال کیا ہے جبکہ اگلے فکرے میں دروازے کو لوک کر رہا ہے تالہ لگا رہا ہے تو اس فکرے میں جو لوک ہے وہ کیا ہے ورب ہے ایزا فیل کے طور پر استعمال کیا گیا ہے یعنی کہ لوک کا میننگ تالہ بھی ہوتا ہے اور لوک کا میننگ تالہ لگانا بھی ہوتا ہے ڈائل ڈائل پر ایک ڈائل ہے جس کو پر وہ نمبر وغیرہ اس کے نیچے لکھے ہوتے ہیں اور جب کسی بھی نمبر کو ڈائل کرنا ہو گھمانا ہو تو اس کو موو کیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ڈائل یہ پرانے دور میں ٹیلی فون استعمال ہوتے تھے جبکہ آج کا تو سیل فون آگئے ہیں تو ڈائل جو نا یہ راؤنڈ شیب میں جو وائٹ کلر کا اس کو ڈائل کہتے ہیں تو اس سنٹینس کے اندر ڈائل آندہ ٹیلی فون تو جو ڈائل ہے اس کو کیا بولتے ہیں ناؤن اسم جبکہ اگلے فکرے میں شیز ڈائلنگ کا نمبر وہ نمبر ڈائل کا رہی ہے اور ڈائل کا مینک ڈائل بھی ہوتا ہے اور نمبر کو ڈائل کرنا بھی ہوتا ہے گھمانا بھی ہوتا ہے تو اسی طرح سیل فون میں جو نمبر ہم کال ملاتے ہیں اس کو بھی ڈائل کرنا کہتے ہیں اس طرح گڑی کا بھی ڈائل ہوتا ہے واشنگ مشین کا ڈائل ہوتا ہے موٹر بائیک بس ان کے بھی ڈائل ہوتے ہیں تو یہ نون کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں یہاں پہ جو ٹیلی فون کا نمبر ہے اور اس کو ورگ کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں تو ڈائل کا میننگ ڈائل بھی ہوتا ہے نون اور ڈائل کرنا بھی ورگ بھی ہوتا ہے ہیر آر سام مور اگزامپلز کھویسچن سوال اس کا میننگ سوال نون بھی ہوتا ہے اور کھویسچن کا میننگ سوال کرنا بھی ہوتا ہے آنسر جواب اور جواب دینا فورس طاقت اور طاقت لگانا ایڈوکیٹ ایڈوکیٹ جب کہیں گے تو یہ بنے گا نون اسم جب کہیں گے ایڈوکیٹ تو تب بنے گا ورب وقالت کرنا ایڈوکیٹ جب بولیں گے تو ہوگا وکیل ایڈوکیٹ جب بولیں گے تو تب ہوگا وقالت کرنا اسی طرح گریجویٹ گریجویٹ جب بولیں گے اس کا میننگ ہوتا ہے گریجویشن کرنا جبکہ گریجویٹ بولیں گے تو اس کا میننگ ہوگا گریجویٹ جس نے گریجویشن کی ہو بی اے کیا اس کو ہم گریجویٹ بولتے ہیں کیچ یعنی جب کرکٹ کھیلتے ہیں تو وہ کیچ آتا ہے اس کو پکڑتے ہیں تو کہتے ہیں اس نے کیچ پکڑ لیا تو وہ ہوتا ہے کیچ نون اور پکڑنا جو ہے یہ کیا ہوگا ورب dance اس کو کہتے ہیں اردو میں ناچ تو یہ جب ناچ پھولتے ہیں dance تو تب کیا ہوتا ہے یہ nounism تو جب کہیں گے dance کرنا she is dancing he is dancing تو تب کیا ہوگا یہ verb ہوگا تو he is learning dance وہ dance سیکھ رہا ہے تو تب کیا ہوگا یہ nounism play rain rain کا میننگ بارش بھی ہوتا ہے اور بارش ہونا بھی ہوتا ہے change damage cook cook کہتے ہیں خان سامنے کو اور cook کا میننگ پکانا بھی ہوتا ہے she is cooking food وہ کھانا پکا رہی ہے our cook is very expert ہمارا cook بہت ماہر ہے comb یہ جیسے پہلے بھی پڑ چکے ہیں اس کا میننگ کنگی بھی ہوتا ہے comb کا میننگ کنگی کرنا بھی ہوتا ہے اس طرح fish کا میننگ مچھلی بھی ہوتا ہے fish کا میننگ مچھلی پکڑنا بھی ہوتا ہے dream خواب dream خواب دیکھنا drink پینا اور drink جو ہے یہ مشروب کو بھی ہوتا ہے cold drinks fly hunt شکار کو بھی بولتے ہیں شکار کرنا بھی control کابو بھی اور کابو کرنا بھی display guide guide کہتے ہیں رہنمائی کرنا بھی اور رہنماء کو بھی بولتے ہیں تو یہاں پہ کچھ میں نے examples دی ہیں تو بہت زیادہ words چاہے ہیں وہ nouns بھی ہوتے ہیں اور verbs بھی ہوتے ہیں یعنی ان میں nouns اور verbs دونوں کی حسوسیت پائی جاتی ہیں وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے لہذا ہمیں چاہیے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے اس کو ضائع ہونے سے بچائیں اور اس کو قیمتی بنائیں جو زندگی کے لمحات ہمارے پاس ہیں ہمیں میسر ہیں ان کو ہم مؤثر بنائیں زندگی اور زندگی کے لمحات انمول ہیروں کی ماند ہیں یہ جب ایک مرتبہ چھن جاتے ہیں تو دوبارہ ہاتھ نہیں آتے اسلام علیکم اللہ حافظ